السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم وبرکاتہو شیخ میرا پہلا سوال ہے جو قدر کو لے کر میرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک انسان کے لکھ دیا ہے جو بھی اچھائی اور برائی جو کچھ بھی وہ لکھ لیا ہے تو مجھ کو اس پر ایمان ہے پر میرے اندر یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ مطلب ایک چوئس بھی انسان کے اوپر ہے تو چوئس کتنا انسان کے اوپر ہے اور اللہ نے کتنا لکھا ہے اس کو لے کر میرے اندر وہ شک ہے دیکھیں بندہ کسی بھی چیز میں مجبور نہیں ہے اس دنیا کے اندر ایک راستہ خیر کا ہے ایک راستہ شر کا ہے ایک برائی ہے اور ایک اچھائی ہے اللہ رب العالمین نے بندے کو وہ دونوں راستے بتائیں ہیں اور اسے چوائز کا اختیار دیا ہے اور باقی جہاں تک تقدیر کے لکھے جانے کا مسئلہ ہے تو ہم کو پتہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا لکھا ہے وہ تو لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے ہمارے پاس دونوں اختیار ہے ہم جس کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں جو یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے کوئی برائی کیا تو ہم کو ملامت کیوں کیا جاتا ہے جب وہ ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے تقدیر میں تو آپ اس کو ایک مثال کے ذریعہ ایسے سمجھیں کہ جیسے اگر کسی انسان کو ہم دو راستہ بتائیں دنیا میں اور اس کو کہیں کہ یہ والا راستہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا اور اس والے راستے پر جاؤ گے تو خطرہ ہے آپ کو شدید خطرہ ہے تو آپ بتائیے کہ وہ انسان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرے گا دنیا میں کوئی بھی اقل مند انسان ایسا نہیں ہے جو پرخطر راستہ اختیار کرے گا تو بھائی آپ جب برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے دنیاوی معاملات میں تو آپ جان بوجھ کر کے برائی کے راستے پر نہیں جاتے ہو تو آپ نے اللہ رب العالمین کے حکامات کے بارے میں آپ اس سے اس سے کیسے عجت پکڑ سکتے ہو کہ لکھا ہوا تھا اس لئے میں نے کیا آپ کے پاس اختیار ہے چوائز ہے برائی اور بھلائی کے راستے کے درمیان اختیار کرنے کا آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے آپشن دیا ہوا ہے